ہلو دوستوں شواغت آپ کا آئی پر آئیڈر اوٹو موبائل یوٹوپ چینل میں اور آج آپ کے لئے لے کے آم بھائی میں یہ نیولی لانچ ورنہ کا 1.5 تربو وڑا ویرینٹ جو کی ہے مینوال کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس گاڑی کی اوورال لک کی تو کچھ اس طریقے کا اس کا فرنٹ فیشی ہم میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ڈائمینشن کی بات کریں اس کی لیندھ کی ہم بات کریں تو پن تاریس سو پہتیس ایمین کی دیکھنے کو ملتی ہے اور چوڑائی کی بات کریں تو سترہ سو پیس اٹیمین کی دیکھنے کو ملتی ہے بھائی کافی لمبی چوڑی گھڑی اور سڈان سیگمنٹ کے اندر یہ لانچ بھی ہے اور شروع سے کمپیٹیشن اس کا اور ہونڈا سٹی کا راہ باقی آس پرسنگی کمپیٹیشن میں کوئی نہیں ٹک پایا سب سے پہلے سامنے سے بات کریں تو یہاں پر فرنٹ میں ہمیں ہونڈای کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں سے اس کے ڈی آر ایل سٹارٹ ہوتے ہیں اور پورے کے پورے یہاں پر سامنے سے بھی کنیکٹ کر دیئے گئے ہیں یہ اس کا فرنٹ فیشیا کچھ اس طریقے سے دیکھنے ملے گا ایس ایکس موڈل ہے یہ مینوال کے ساتھ اس کی لائٹ کی بات کریں ایل ایڈی لائٹ ہمیں اس طرح دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھائی کچھ اس طریقے کا پورا فرنٹ کا لک ہے گاڑی دیکھیں تو بھائی کافی نیچے نیچے سی دیکھنے ملکتی ہے کیونکہ اس کو ایر ڈائم نیمک بنایا گیا ہے آگے سے تھوڑا نیچے اور پیچھے سے اوپر اس کو کیا گیا ہے اوورال لک یہ ہے بھائی کچھ اس طریقے سے اس کو آگے سے ایکسٹرینڈ کیا ہے سائیڈ کی بات کریں تو کافی لمبی پروفائل دیکھنے کو ملے گی اس میں اور جیسے دیکھو گے کافی کٹ اور پریزز یہ آپ کو ساف ساف نظر آئیں گے اب بات کریں اس کے سب سے پہلے ٹائر کی تو ٹائر یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ہمیں اپولو کے ٹائر دیکھنے کو ملتے ہیں بلیک کلر کے علوی ویل کے ساتھ وہیں اس کے دائمینشن کی بات کریں تو کچھ اس طریقے سے ہم اس کی ٹائر دائمینشن دیکھنے کو مل جائے گی جس کی ٹائر سائز کی بات کریں 295 55 R16 16 inch کے اس میں ہمیں علوی ویل دیکھنے کو ملیں گے تربو موڈل ہے تو سپورٹی ڈیزائن دینے کے لیے ریڈ کلر کے کیلی پر اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے یہ اس کا کچھ اس طریقے کا 16 inch کا پورا ہمیں علوی ویل دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں بات کریں یہاں پر ہمیں اس کے بوڈی کلر کے ہی اور ویم دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھ میں LED light یہاں دیکھنے کو ملتی ہے نیچے سے بلیک کلر کا کمپنی نے دیا ہے یہاں چلیں تو کروم کی نئی بھائیان پر سلور کی لائن ہی دیکھنے کو ملتی ہے سٹارٹنگ بلکل یہاں سے ہوگی اور پیچھے تک کنیکٹ کرے گی اور اوپر تک یہ جاتی ہے دور رینڈل کی بات کریں ریکویسٹ سینسر اور یہاں بھی ہمیں سلور کلر کی فینیشنگ پیچھے والے دور کی بات کریں یہ بھی سیم سلور کلر کی فینیشنگ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس پاورول ڈیزائن پیچھے سے بات کروگے تو یہ دیکھو کچھ اس طریقے کے ایرو ٹائپ ڈیزائن ہے جو کی بلیک کلر اور سلور دونوں کلر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کٹس جو کی آپ اس کی بوڈی پر دیکھ رہے ہو گا بلکل الگ سے ویزیبل ہے تو اس طریقے کے پورے کٹس چیز کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھئی کافی زیادہ آئی لائٹ کر رہا ہے دوسری ایک چیز دیکھنے کی ہے یہ وغلی شیپ یہ جو ایرو ڈائینامک شیپ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے یہ شیپ کافی اچھی لگتی ہے تو یہ کافی اچھی شیپ ہے اوپر سے بات کریں تو یہاں آپ کو شاپ مین اینٹینا اس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ڈیفوگر دیکھنے کو مل جائے گا سڈان میں وائپر کی کوئی ضرورت میں نہیں پڑتی اپنے آپ یہ ساپ ہو جاتے ہیں پیچھے والے لک کی بات کرو گے تو یہ دیکھو کنیکٹڈ لائٹس 1.5 ٹربو کی آپ کو برینڈنگ ورنہ کی برینڈنگ یہاں پر بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ساتھ میں ہونڈائی کی برینڈنگ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی پیچھے کی طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیمرہ پارکنگ کے لئے چیار پارکنگ سینسر جو کچھ اس طریقے سے ہیں بیک میں بلیک کلر کا یہ ڈیزائن اور پوری وائٹ کلر کی آپ کو نورمل اس کی لیٹ دیکھنے کو ملتی جو بیک بلیٹ ہے یہاں بات کرو گے چھوٹی چھوٹی سی یہ لائٹ آپ ایلیڈیز دیکھ رہے ہوگے یہ کچھ اس طریقے کی ہے اور یہ پوری کی پوری ون کنیکٹ لائٹ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے سائٹرن انڈیگیٹر اور بیک کرو گے تو وائٹ لائٹ کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی یہ پورا ورنہ کا پیچھے سے look یہاں پر بات کریں بھائی یہ پیتم پورا میں مالوہ ہونڈ جس کے شروع میں کھڑا ہوں جس نے مجھے دی ہے وہ یہ آنا چاہتا ہے تو یہاں پر یہ سامنے آپ کو کالی مندر دیکھے گا کالی مندر کے بلکل اپوزٹ میں یہ اپر رنگ روڈ مول نیچے کالی مندر اور اس کے اپوزٹ میں ہمارے پاس یہ کھڑی ہے مالوہ ہونڈے پیتم پورا میں یہ نمبر ہے پوز کر کے اگر آپ کو گاڑی لینے تو اب بات کر سکتے ہیں وہیں سائٹ پروفائل کی بات کریں تو یہاں آپ کو پیٹرول ڈلوانے کو آپشن ملے گا 47 لٹر کپیسٹی کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ اس کا اوورول ڈیزائن ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ورنہ 1.5 ٹربو کا آپ بات کریں اس کی 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 تو یہ کچھ اس طریقے کی دو کی ملتی ہیں یہ ہونڈے کی اس طرف اور یہ اس طرف لوگو دونوں یا میری موٹ کی مل جائیں گی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنکشنل جس کے اندر لک ان لوک ہولڈ اور یہ ہولڈ کر کے جیسے آپ اوپر کروگے تو اس کی ڈگگی اوپر ہو جائے گی تو بھئی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں گاڑی کے اندر اور آتے ہی یہاں دکھاتے ہیں اس کے ڈور کی بات کریں گے تو ڈور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل بلیک کلر کے اندر ہمیں اس کا ڈور پینل دیکھنے کو ملے گا کافی بڑا ڈور اور یہ لگبنگ 90 ڈگری اوپن ہو جاتا ہے ٹربو ہمیں پتا تو ریڈ کلر کا کافی کام ملے گا ریڈ کلر کی سٹریچنگ سوفٹچ یہاں دیکھنے کو ملے گا یہ اتنا حصہ باقی سارا ہارڈ پلاسٹک کمپنی نے دیا ہے یہ آپ کا گرہ بھینڈل چاروں پاور وینڈو لوگ ان لوگ کرنے کے لیے یہ اوٹومیٹک ریٹریکٹیبل اور یہ سارے فیچرز آپ کو اور وی ایم کیس کے ڈور پر دیکھنے کو مل جائیں گے ٹویٹر کی پلیسمنٹ یہاں کی گئی ہے سپیکر کی پلیسمنٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے نیچے دو بوٹل اولڈر ایک ایک لیٹر ایک آدھا لیٹر اور ساتھ میں کچھ یہ جگہ مل جائے گی آپ کو اس کا ڈوکیمنٹ رکھنے کی اب سیٹ کی بات کریں تو سیٹ ہمیں سب سے پہلے تو بھئی ہائٹ اڈجسٹمنٹ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ کافی اچھی چیز ہے ہے مینویل الیکٹریک نہیں ہے یہاں سے ڈگی اوپن اور فیول لیڈ اوپن کر سکتے اور یہاں سے آپ کر سکتے اپنا بوٹ اوپن یہاں دیکھو گے اٹومیٹک آن اوف ہیڈ لائٹ لیولر اٹریکشن آن اوف کرنے کے لیے یہ سیٹ کی بات کریں تو تھائی سپورٹ کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو تھائی سپورٹ ہم یہاں ملے گا چلتے ہیں گاڑی کے اندر دیکھتے ہیں باقی کیا فیچر دیکھنے کو ملیں گے بھائی اب ہم بیٹھے ہیں ورنہ 1.5 ٹربو کے اندر تو بھائی اب سٹارٹ کریں گے اس کے اندر سے پورا ریویو سب سے پہلے دیکھاؤں اس سائیڈ سے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسی وینٹ ریڈ کلر کی سٹریپ اس کے اوپر دے رکھے جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے ٹربو ویریانٹ ساتھ میں یہ آپ کو انجن سٹارٹ سٹوپ کا بٹن نیچے دیکھو گے یہ میں نے بتا دیا تھا یہ اوپرن کرنے کا اب آتے سٹیرنگ پہ اور سٹیرنگ پہ ہمارا سب سے پہلا کام سٹیرنگ اڈجیسٹمنٹ سٹیرنگ اڈجیسٹمنٹ کی بات کریں تیلٹ بائی ٹیلٹ دیکھنے کو ملتا ہے ٹیلیسکوپی کمپری نے اس کے اندر ہمیں نہیں دیا یہ تھوڑی عجیب سی چیز لگی بائی مجھے باقی سٹیرنگ کی بات کریں تو سٹیرنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹو سپوکس کا سٹیرنگ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کچھ نیا میکارا ہے ہونڈائی نے جو کہ آپ یہاں ایسے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کنٹرول ملیں گے آپ کو سارے اس کی ڈسپلے کے یہاں کنٹرول ملیں گے آپ کو اس کی MIT کے یہ ساری چیز ہوگی ایئر بیگ کی برینڈنگ ہمیں آ دیکھنے کو ملتی ہے چھے ایئر بیگ اس میں ہمیں دیئے ہیں بھائی دو آگے دو کلٹین اور دو لیگ سپورٹ کے لیے سٹیرنگ میں بھی آپ کو سٹیرنگ دیکھنے کو ملیں گی ریڈ کلر کی لیڈر ریپ سٹیرنگ ساری چیزیں بہترین لگی اندر سے گاڑی کافی اچھی دیکھنے میں لگتی ہے اب بات کرتے اس کے اسٹرومنٹ کلسٹر کی تو بھائی یہ ہمیں پورا دیکھنے کو ملتا دیجٹل پیول دیجٹل دیکھنے کو مل جائے گا سپیڈ یہاں پر رپی ایم نمبر میں بھی شو ہوگا اور یہاں پر لائننگ بھی آئے گی ساتھ میں یہاں بھی اسی طریقے کہ ہمیں پورا دیکھنے کو ملے گا یہاں آپ دیکھوگے چھوٹی سی ایم آئی ڈی اس میں ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں سے آپ جیسے اسے سیٹ کروگے یہ والے کنٹرول بھائی اس ایم آئی ڈی کے تو سنسری فیولنگ ڈرائیوینگ انفو اوٹو سٹوپ ایکیوملیشن انفو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں دیکھنے کو مل جائیں گی تو بھائی یہ ہے اس کا نورمل سا کلسٹر انجن ٹیمپریچر کیے اور یہاں پر فیول کے لیے دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ میں نیچے ٹیمپریچر اور اوڈومیٹر آپ کا دیکھنے کو ملے گا یہ کنٹرول ہے بھائی اس کے اب یہ کنٹرول یہاں پر ہم آواز کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ہو گیا اس کا انسٹرومنٹ اب بات کریں گے اس کے مین کلسٹر کی جو کی ہماری ہے ڈسپلے اور یہاں دیکھو بھائی کنیکٹڈ ہے بیچ میں کچھ نہیں ہے لیکن پوری کنیکٹ ہے ایک پیس میں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کی مہیندرہ کی ایکشو بھی 700 میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اس کی بات کریں تو یہ کچھ اس طریقے کی ہمیں ٹچ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گی اس کے اندر آپ کو میپ نیوگیشن اور بھائی میمو کلائیمیٹ سیٹنگ بلیو لنک سیٹنگ میں جاؤ گے تو فون میں ویکل نیوگیشن یہ ساری چیزیں آپ کو ایزی لی دیکھنے کو یہاں پر مل جائیں گی یہاں سے آپ ہوم پیج پر نکل جاؤ گے فون میں دیکھیں گے تو ویکل نیم ورنہ یہ ساری چیز بلو ٹوٹھ بلو ٹوٹھ سب کچھ اس میں ہے انڈروڈ اوٹو ایپل کار پلے اور ٹچ کی بات کریں بھائی کافی اچھا ریسپونس دیکھنے کو مل تھا اس کی ٹچ کا یہاں پر آپ کو ساری چیزیں دیکھا دی اب چلتے ہیں نیچے اور یہ آپ دیکھیں گے بھائی جیسے میں نے بتایا کہ اس کو ٹربو میں دیا ہے سب سے پہلے اس میں ایمبینڈ لائٹ آتی ہے چو سٹ کلر کی تو یہ دیکھوں یہاں پر یہ ری یہ ایمبینڈ لائٹ ہے بھائیس کی یہ ری یہ یہاں پر یہ اندر یہ آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ اس کے اندر ہے یہ اسی میں ہے جیسے اور یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہاں لائٹس میں بھی دیکھیں تو چو سٹ کلر کی اس میں ایمبینڈ لائٹنگ دیکھنے کو مل جائے گی جو کافی اچھی لگتی ہے رات میں یہ میں نے بتا دیا اب بات کرتے اس کے مین پوئنٹ کی تو یہ دیکھو بھائی یہاں پر دونوں اس کے ایسی ہیں وہاں پر ایسی اور یہ ٹوٹلی کنیکٹ ہے تو یہاں پر یہ پورا ریڈ کلر کی لائن دیکھنے کو مل جائے گی جو کی ایک الگ سی ایلیمنٹ ایڈ کرتی ہے اب آپ کیمرے میں دھیان سے دیکھنا یہ پانچ چالیس جو لکھا ہے وہ تھوڑا ادھر ہے اور وہ تھوڑا پیچھے کی طرف جا رہا ہے مطلب انہوں نے اس طریقے سے بنایا ہے یہ سارا انٹرفیس ڈرائیور کی طرف اور وہ اس کا ادھر مطلب جرمن کار کی طرح ڈیزائن کرنے کوشش کی ہے لیکن ٹھیک ہے تھوڑا عجیب سا بھی لگتا ہے سب سے عجیب لگتا ہے یہ آپ کی پین سپیڈ یہ ساری چیزیں یہاں دیکھنے کو ملے گی یہاں سے آپ کہیں بھی اس کو اندر بھار تیمپریچر لو ہائی کر سکتے ہیں ایزار سوچ کا بٹن نیچے یہ بٹن یہ اس میں ہے نہیں تو اس کو اٹاؤ اب چلتے ہیں نیچے کی طرف یہاں آپ کو چارجنگ کے لیے ٹائپ سی دیکھنے کو مل جائے گی بارہ وولٹ کا پاور سوکٹ اور ایک یہ یو ایس بی سے کنیکٹ کرنے کے لیے وائرلیس چارجنگ کا اپشن آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیمرے کے اندر ہے پارکنگ کے ڈرائیو موڈ اور یہ پارکنگ میں کیسے کیسے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیمرے کے فنکشن یہاں بات کرتے ہیں تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سکھ سپیڈ کا مینوال گیئر بوکس جو کچھ اس طریقے کا دیکھنے کو ملتا ہے 1.5 ٹربو کے ساتھ یہاں نیچے آئیں گے یہاں آپ کو دو گلاس اولڈر یہ اس کی ہینڈ بریک یہ ہے اس کا آم ریسٹ آم ریسٹ بائی سلائیڈیبل ہے تو آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اوپن کرنا ہے تو یہ اوپن بھی ہو جائے گا کافی ڈیپ ہے لیکن اس میں کوئی سوکٹ جیسے چارجنگ کی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نئی مل تو یہ ساری چیز ہمیں یہاں پہ دی گئی ہے چلتے ہیں اوپر کی طرف تو اوپر یہاں دیکھیں گے آپ تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا صرف میرر تو یہاں پہ آپ کو دیا ہے کمپنی میرر یہاں پر بات کروگے تو یہاں پر میرر یہاں کھولنے کی جگہ نہیں کھولا کھلا آیا ہے میرر یہاں پہ یہ سوفٹ لی اوپر جانے وڑا اور یہ آپ کو دیکھ اوٹو ڈیمینگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ایس او ایس کے بٹن کے ساتھ یہ کئی گاڑی خراب ہو جائے تو یہ تو کرنے کے مل بولانے کے لیے جو بھی ہے لائٹ کی بات کریں تو LED لائٹ یہ پورا سیٹ اپ اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پیڈل کی بات کریں بھائی سیلور کلر کے پیڈل دیکھنے لگتے تو کافی اچھی اور سپورٹی ڈیزائن کے ہیں اب رہا گیا گلپ بوکس گلپ بوکس کی بات کریں بھائی کول گلپ بوکس ہے اور کافی اچھی جگہ اس میں رکھنے کی اور یہ ورنہ کے دستا ویج گاڑی میں کیا کیا ہے notice notice ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو بھائی گاڑی کیا کر سکتی ہے یہ پوری دستا ویج کبھی سکول میں پڑے نہیں باقی گاڑی لے تو پڑھ لینا یہ ساری چیز بھائی ہم نے دیکھ لی اس کی فرنٹ کی اب کرتا چل جائے گا یہ ساری چیز ہوگی بھائی ڈسپلے میں آپ کو بتا دی تھی ڈسپلے اس میں ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہمیں 10 انچ کی اور سپیکر چھے دے دی گئے ہیں اس کے اندر پیچھ اور سپیس کی بات کرتے ہیں کیا سپیس میں لیگ روم دیکھ کی سٹریچنگ گریب ہینڈل یہ آپ کو میرر مل جائے گا پاور وینڈو یہ ساری چیز یہ دیکھنے کو مل جائیں بند کرو گ نہیں ہو کیونکہ گاڑی پھول یہ سپیکر گریل ایک بوٹل ڈلڈر ڈوکومنٹ رکھنے کی جگہ یہ ساری چیز میں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر اس سے پہلے ایک بار سیٹ دیکھ لیتے ہیں باقی ایک بار اندر بیٹھیں گا کیسے کیا میں دیکھنے کو ملے گا اب آگے بیک سیٹ پہ یہ دیکھو بھائی نی روم کافی اچھا دے دیا مجھے لگتا یہ ہونڈا سیٹ کو آب سپیس میں بیٹ کر سکتی ہے نی روم برپور پانچ آٹ کی آئیٹ ہے میری اور میں بلکل ریلیکس ہوگے بیٹھا ہوں پیسے کی طرف نی روم اتنا لیگ روم برپور اور بھی زیاد اندر گھ جائے گا لیٹ سکتا ہوں تھائی سپورٹ بھر 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 کرتے ہیں سینٹر کی بات پیچھے بھر کے لیے دو اس یوینٹ پون رکھنے کی جگہ اور دو ٹائپ سی چارجر دیکھنے کو ملتا ہے ملتا بھائی ہونڈے کو بھائی پتا ہم ہی رگا ڈی لیں گے سب پاس ٹائپ سی ہوگا ٹائپ سی چارجنگ کی دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری چیز ہوگی ہمارے پاس یہ door handle میں ساری چیز بتا دی تھی یہ پر آپ دیکھنے کو ملے گا یہ easy up down hook اور یہ پر normal hook دیکھنے کو نہیں ملے گا وہاں پر LED light دیکھنے کو مل جائے گی یہ کچھ اس طریقے کا بھائی اگر کوئی پیچھے بیٹھ اس کو dashboard دیکھے گا تو اس طریقے کا اس کو پیچھے سے dashboard کا look آئے گا جو کی دیکھنے میں کافی اچھا ہے کچھ اس طریقے کا اور سندروف یہاں ہے تو آگے وڑے نکل سکتے ہیں آم rest بھائی اس کے اندر پیہ بھی کھول نہیں سکتے لیکن آم rest اس میں دیا ہے head room کی بات کریں ایک دو چار head rest اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتا adjustable head room کی بات کریں تو دیکھو بھائی اتنا head room ہے تو پیچھے کی طرف ٹھیک ہے لیکن 6 foot کے بندوں کا سر اڑ سکتا ہے یہ بات پہلے بھول رہا ہوں 6 بندوں 6 foot کے بندوں کا سر easily اڑ جائے گا تو یہ پوری چیز air vacuum branding آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور ایک air vacuum branding ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہے اب چلتے ہیں boot میں اور دیکھتے ہیں کی کی boot سپیس گاڑی یہ گاڑی میں دیتی ہے نکال کے ورنہ کا boot open boot کی بات کروگے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا خالی خالی دیکھنے کو ملے ساتھ میں یہ آپ کو insulation میا پروائیٹ کمپنی نے کی ہے آئی mount stop lamp میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اب پوری 528 لیٹر کی boot سپیس ہے یہاں پر آپ ازلی دو بندوں کی لاز رکھ سکتے ہو اتنی boot سپیس آئی دو بندوں کو موڑ کے رکھ لو 5 6 آدمیوں کا bagage جس میں آرام سے جائے گا اب شٹیپنی کی بات کریں تو شٹیپنی کے سائز کی بات کر لیتے ہیں یہ 16 س 65 15 15 15 15 16 16 15 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 16 15 15 15 بند کر سکتے ہیں پھر یہ لوگ نکل کے آتا ہے اس گاڑی کا پیچھے سے بھائی دیکھنے میں بڑھی گجب کی کار لگتی ہے یہ 1.5 ٹربو جو کافی اچھی گاڑی دیکھنے کو پیچھے سے لگتی ہے کنیکٹنگ لائٹ کے ساتھ اب چلتے ہیں آگے اوڈ اوپن کرتے اور دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے انجن کا کمال یہ ہمارے پاس برنا کا ٹربو سمارٹ سٹریم جی یہ ہمیں پندرہ سو سی سی کا اس کا ٹربو چارج انجن دیکھنے کو ملتا ہے پاور کی بات کریں 158 bhp کی پاور اور ٹورک کی بات کریں 253 نیوٹن میٹر کا ٹورک یہ انجن ہمیں نکال کے دیتا ہے اور سلینڈر انجن کے ساتھ ٹربو چارج انجن ہے اور باقی فیچرز کی بات کریں ABS EBD break assist traction control یہ سارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور electronic stability program بھی اس گاڑی کے اندرہ میں دیا ہے سامنے دیکھو گے تو یہ وائپر واشرز اور یہ اس گاڑی کا انجن پورا یہ اس کا snorkel دیکھو بھائی سانس لینے کی جگہ ہے باقی آپ یہاں سے دارتے دیکھ سکتے مردلہ بھی انجن گاڑ اس میں لگوا لے نا باقی یہاں پر آپ کا واشر فلوڈ یہ آپ کا پولینٹ فلوڈ آپ کو کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو ملے گا تو یہ ساری چیزیں کافی بھرا بھرا اور بجی سائیہ میں دیکھنے کو ملتا ہے بھڑکی بات کریں کافی لمبا ہوتا ہے ساتھ میں آپ پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے insulation engine بھی کافی شانت ہے insulation بھی ساتھ دیا تو اور بھی اچھی چیز میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ تھا اس گاڑی کا انجن بے تو بھئی یہ تھا ہمارے پاس ھونڈائی ورنہ 1.5 ٹربو چارج کا پورا ریویو جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بھائی اس کا اگر آپ کو ایک گاڑی پسند نہیں خریدنا چاہتے ہو تو شوروم کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی باقی ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو شیئر کو تو سبسکرائب کورا میرے چینل کو لگا تا رہا کو ایسی ایسی ویڈیو میں لائکے دیتا رہوں گا یہ نیولی لانچ پروڈکٹ ہے ہونڈائی کا ورنہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکیو